زبور ایک سو اکتالیس اے خداون میں نے تیری دعائی دی ہے میری طرف جلد آ جب میں تجھ سے دعا کروں تُو میری آواز پر کان لگا میری دعا تیرے حضور بخور کی ماند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی ماند اے خداون میرے مو پر پہرہ بٹھا میرے لبوں کے دروازے کی نگے بانی کر میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدگاروں کے ساتھ ملکار شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی وہ مجھے تنبی کرے تو گویا سر پر روگن ہوگا میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیرین ہیں جیسے کوئی حل چلا کر زمین کو توڑتا ہے ویسے ہی ہماری ہڈیاں پتال کے موں پر بکھری پڑی ہیں کیونکہ اے مالک خداون میری آنکھیں تیری طرف ہیں میرا توقل تجھ پر ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ مجھے اس پندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بد کرداروں کے دام سے بچا شریر آپ اپنے جال میں پھنسیں اور میں سلامت بچ نکلوں آمین